بسم اللہ الرحمن الرحیم حرور رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنی بہت سی ڈیولومنٹس ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ان کو سمیٹ سکوں گا اندازہ یہ ہے کہ کل شام تک پیپلز پارٹی اور ان میں اتفاق رائے ہو جائے گا زرداری نماز شریف ملاقات کے بعد حکومت کی تشکیل پر یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مانگ رہے تھے اپنا چاروں گورنر اور صدارت اور سپیکر قومی اسمبلی کا سپیکر بھی اور اپنا لاتا داد اور چیزیں صرف مسلم لیگ نون کی صدارت نہیں مانگی کارپریشنوں کے سربرا کمیٹیاں اسمبلی کی اس میں جو اہم تین کمیٹیاں ہیں جی بزارت شمولیت کی صورت میں یہ جو جب بحث اس مرلے پہ پہنچی کہ کابینہ میں شامل ہو جائیں تو بزارت خارجہ مانگی انہوں نے بلاول کے لیے یعنی یہ مختلف تجاویز تھی کچھ لوڈ سنکنگ تھی کچھ تجاویز تھی کچھ مطالبت کوئی ستائیس اٹھائیس مطالبت ہے پی ٹی آئی کے اس کے ساری پیپلز پارٹی کے لیکن یہ ہے کہ حکومت میں تو نہیں وہ شامل ہونا یعنی یہ آئینی ہوتے تو وہ چاہتے ہیں اور زیادہ زیادہ اس سے بھی چاہتے ہیں ذمہ داری نہیں لینا چاہتے پیپلز پارٹی اور ذمہ داری ہے کہ یہ نون لیک بھی نہیں لینا چاہتی نواز شریف صاحب کہتے ہیں پنجاب لے لو مزے کرو بھائی صوبائی حکومت کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد ان کے پاس تو صرف حقوق ہیں ذمہ داری فرائض ان کے کوئی نہیں ہے پیسہ مرکز آئے کہیں سے کرز لے کچھ کرے بھیگ مانگے وزیراعظم لائے اور صوبوں کو دے دے اور وہ اپنے بڑے بڑے پروجیکٹس بنائیں اور اس میں سے کمیشن بنائیں اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے کوئی نظر تو نہیں آتا ان میں سے تو نہ بنائیں تو لیکن دباؤ ایسا ہے کہ اب فضے ہوئے ہیں سارے اسٹیبلشمنٹ بھی نون لیگ بھی پیبلز پارٹی بھی غلطی بڑی ہو گئی مولا فضل فضل الرحمان کو حصہ نہیں دیا اب وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور بڑی بے پناہ دھاندلی ہوئی ہے بھائی ایم کی ایم کو حصہ دیا ایم کی ایم سے تو بڑی طاقت ہے مولا فضل الرحمان ان کو جو حصہ دیا وہ تو کراچی میں لطیوہ یہ ہے کہ پندرہ امیدوار کھڑے گئے اور سولہ جیت گئے ظاہر ہے ان کے ایک امیدوار جیت سکتے تھا دو جیت سکتے تھے تین جیت سکتے تھے بہت کوئی محنت کر لیتے بڑے اچھ امیدوار چون لیتے بڑی کمپینو چار جیت سکتے تھے تو وہ بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی سے ان کے ووٹ کم تھے باقی تو چھوڑے پی ٹی آئی کو تو چھوڑے تو اب سارے بھسے ہوئے ہیں اور مولانا جو ہیں خیال یہ تھا کہ کوئی ان کے خدمت میں طائف پیش کریں گے کوئی دل جو ہی کریں گے مگر ان کے صاحب زیادہ تو آج ہار گئے اسد محمود اگرچہ بڑا ٹف کمپیٹیشن انہوں نے دیا بڑی احمد کی بات ہے پینتالیس ہزار ووٹ ہیں کنڈی صاحب کی جیتنے والے کے چھالیس ہزار ہیں مولانا سد محمود کے پینتالیس ہزار ہیں سپریم کورٹ میں برگیڈیر علی صاحب جو ہیں ریٹائٹ برگیڈیر وہ پیش ہی نہیں ہوئے بچیف جسٹس کا مزاج آپ جانتے ہیں انہوں نے کہا یہ مزاق نہیں ہو سکتا ڈیفینس منسٹری انہیں لائے اور پیش کرے اب ہم یہ سنیں گے یہ کیس سنیں گے اور کیس کس حال میں سنیں گے کہ بلکل ڈکیتی جو ہے وہ علم نشرا ہے بلکل واضح ہے یعنی بیس مثالیں لکھی ہوئی ہیں وہ میں کیا کیا آپ کو پڑھ کے سنوں اس میں سے چار سیٹوں پہ تو حکم امتنائی عدالتوں نے جاری کر دی اسلام آباد کی تینوں سیٹیں سلمان اکرم راجہ کی سیٹ شاید وہ ہے اب کوئی کوئی کسی کا دماغ چل گیا ہو تو وہ مانے گا نا کہ اپنا ان چوہدری سے سلمان اکرم راجہ ہار سکتے ہیں نا حالات میں یعنی جانگیر ترین تو ہار رہے ہیں جو علیم خان کے مخالف امیدوار تھے جنہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا پورے ہاں ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں میں گھر گھر جاؤں گا اور عدالت میں بھی جاؤں گا اور علیم خان کے حلق میں سے ہاتھ ڈال کے اپنی یہ نکالوں گا اپنی سیٹ سیٹ علیم خان کے حلق میں نہیں ہے سیٹ کہیں اور پڑی ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی نے فرمایا کہ عوام کے فوجی بردی کی عزت بحال ہونی چاہیے اس سے بھی زیادہ سخت رماق سے رپورٹ ہوئے ہیں اب صحیح ہے یا نہیں ہے بھر یہ وقت ہو گیا یہ ریسرچ کے کام میں اتنا تاخیر ہو گئی کہ انہوں نے کہا سینئر ججز کو نوٹس لینے چاہیے تھا انہوں نے نہیں لیا میں تو انہوں نے الفاظ کو نرم کر کے پیش کر رہا ہوں یعنی عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں جہاں کہیں کوئی جج بات کرتا ہے تو وہ یا تو بات کو ٹال دیتے ہیں عدالتیں یا تو ریفر کر دیتے ہیں الیکشن کو مجھن کو ایٹی سیون درخواستیں ہیں جن کی سماعت ہوگی اور اندازہ یہ ہے کہ ذرا سا بھی انصاف ہوا تو تیس چیلی سیٹیں انہیں مل جائیں گی پنجاب میں حکومت نہیں بن سکتی کمیشنر ملتان کا کس سے الگ سے ہے پہلے خبر آئی انہوں نے احتجاج نصیبہ دے دیا ہے پھر یہ خبر آئی کہ وہ کچھ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا پھر خبر آئی کہ وہ نظر بن ہے اب حقیقی صورتحال کیا ہے مین سٹریم میڈیا سچ بول نہیں سکتا بول سکتا ہی نہیں سچ کیا جھوڑ بھی نہیں بول سکتا کچھ بھی نہیں بول سکتا بے مانی ہو گیا اور سوشل میڈیا پہ آپ آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کر سکتے لیکن گجرہ والا میں ایک پریزیڈنگ افسر نے کہہ دیا کہ میں تو میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے اور میں اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں اور کئی پریزیڈنگ اویس صاحب نے جو لیڈر ہیں اس کے پی ٹی آئی کے ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں پنجاب کے انہوں نے کہا یاسمین راشد صاحبہ کے حلقے میں یعنی نواز شریف کے حلقے میں تمام پولے کے جنٹوں کے نکال دیا گیا تمام کو امیدوار تو ویسے ہی جیل میں پڑی ہوئی تھی اور سب جانتے ہیں پیٹالیس زار ووٹوں سے نواز شریف آ رہے ہیں اب نئے ووٹ شاہ پہ جا رہے تھے الزام یہ ہے اور اگر یہ الزام غلط ہے تو وہ ریپورٹر کہاں ہیں انہوں نے اپنے چینلز کو خبر بھیجی وہ تو ظاہر ہے نشر نہیں کر سکتے ان ریپورٹروں پہ مجھے حیرت ہے ویسے پھر سوشل میڈیا پہ بھی وہ اپنا کبھی اون کرتے ہیں ایک صاحب کبھی نہیں کرتے مگر وہ غائب کیوں ہیں وہ پرنٹنگ پر اس کے خلاف مقدمہ کی نہیں درج ہو پرنٹنگ پرس اپنا لکشمی چوک کا جو پرنٹنگ پرس ہے وہ کیسے ووٹ شاہ پ سکتا ہے ووٹ تو چھپتے نظر آئے ہیں نا کس لیے شاہ پے جا رہے تھا کہ مان سہرہ کے لیے بھی اور بعض کا دعوہ ہے محترمہ مریم نواز کے سیٹ کے لیے بھی بھائی سب ہار گئے ہیں اگر انصاف کرنا ہے نواز شریف ہار گئے ہیں شہباز شریف ہار گئے ہیں مریم صاحبہ ہار گئے ہیں حمزہ شہباز ہار گئے ہیں جیسے کہ جہانگیر ترین ہارے ہیں علیم خان ہار گئے ہیں اور نور عالم کو سیٹ زبردستی تھمائی گئی ہے ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمان ہار گیا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے دھندلی کی ہے لیکن وہ الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور سردار اختر مہنگل کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک پارٹی جو ہے وہ سب پارٹی ہیں اس کے خلاف متحد ہو گئی اور ہر ہر بار استعمال کر لیا گیا لیکن انہوں نے ان سب کو ہرا دیا ہے تو حکومت ان کو ملنی چاہیے یہ تو نکتہ میں بار بار واضح کر چکا کہ بلوچستان میں تو سارے لوگ یکجہ ہو گئے اکٹھے ہو گئے اور جو سرکاری موقع ہے اس کو ڈیفنڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے اب انسانی حقوق کمیشن کیا کہتا ہے کہ جی بڑی بے قیدگی ہوئی ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ویسے وہ ایسے ہمیں پیسی سب بیان ہے مجبوری میں دیا گیا لگتا ہے اور سب لوگ بیٹھیں اور بامانی اور با وقصد مذاکرات کریں سب لوگ کیسے بیٹھیں کیسے بیٹھے سب لوگ ہاں یہی جو اپنا انسانی حقوق کمیشن ہے کبھی بڑے زوردار بیانات ہوتے تھے اب اتنے پس پسے بیانات دے رہے ہیں مگر وہ مانتے ہیں کہ بھئی شکایات ہیں وہ دھندی ہوئی ہے حافظ عشان صاحب ہے جنہیں گرفتار کر لیا گیا تھا علیہم خان کے مخالف امیدوار کو جو کہتا ہے میں گھر گھر جاؤں گا پی ٹی آئی کو دوبارہ الیکشن قبول نہیں ہے میں تو پچھلے چند دن سے کہہ رہا تھا شاید دوبارہ الیکشن ہو وہ کہتا ہے نہیں فارم فارٹی فائی موجود ہے بات ان کی صحیح ہے بھائی فارم پینتالیس موجود ہے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ اب اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو تو پی ٹی آئی کی ساتھا اکثریت تو بہرحال ہے نا دو ٹی آئی بن سکتی ہے اور اگر وہ عمران خان جیل میں نہ ہوتے اور ان کو کمپین چلانے کی اجازت ہوتی اور کاغذات نہ چھینتے اور پولنگ ایجنٹوں کو نہ نکالتے اور جیسے کہ عویس صاحب نے کہا کہ رات کو پولیس اپنا گھسائے اور اٹھا پھینگا پولنگ ایجنٹوں کو اور نئے ریٹرنگ افسر آگیا پرانے کی جگہ پہ تو وہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوتی تو تین چھتائی اکثریت بھی ہو سکتی تھی دو جو وہ تو دو بیس تو بائیس میں ہوئی نا اس میں شباہ کہا اب جماعت اسلامی کہتی ہے بلال ہیں آل پارٹیز کانوز اب اللہ بہتر جانے لیکن میرا اندازہ ہے کہ آل پارٹیز کانوز نون لیگر پیپل پارٹی تو نہیں جائیں گی ٹھیک ہے اس لئے کہ وہاں جا گے اور امکین تو نہیں جائے گی میرا خیال ہے جا کے کریں گی کیا اور پی ٹی آئی کا نمائندہ جائے گا تو اس کے کون سونے گا وہاں پہ آپ مولم حضور رحمان جا سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں اور مدلہ ایک آت دھماکہ اور کر سکتے ہیں صدر عرب علی صاحب فرماتے ہیں افسوس کہ قابل افراد کو اس جیسے سے نکالے جارے ہیں ایک اور ہمیں پیتک بیان پوری بات کیوں نہیں کہتے صدر صاحب آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں الیکشن میں ڈکیتی ہوئی ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے یہ تو سیونٹی سیون کا الیکشن کمیشنر نے بھٹو جیسا آدمی تھا خوفناک اپنے مخالفین کے معاملے میں تو چیف الیکشن کمیشنر نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے تو دکان ٹھیک سجائی تھی ڈاکو سے لوٹ کر لے گئے آپ میں اتنی تاب بھی نہیں ہے بس صدارت کا شوق تھا اور سیکٹری جنرل بننے کا شوق تھا بات کریں تو پوری قرآن ہے سچ کونسا سچ ہوتا ہے باگے آپ کو معلوم ہے کہ سنی کانسل میں جو شامل ہو رہے ہیں وہ سابزادہ حمد رضا خان کے پارٹی میں اور ایک آدمی ہے جسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ایک پارٹی ہے جسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے مجلس وحدت المسلمین کے علامن اثر اباس ان سے معایدہ ہو گیا اس کو رانہ سناؤللہ اینڈ کمپنی نے اس کو ان کے بقاول ویسے یہ ہے کہ وہ سپاہ صحابہ والے آیت لشکر جنگ بھی کہنے چاہیے سپاہ صحابہ صحابہ کا نام کیوں لیتے ہیں یا وہ اپنا انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی ہے اور وہ پارٹی ہے بھائی یہ ملی جگجیتی کانسل میں سارے کٹھے ہو جاتے ہیں اور مجلس وحدت المسلمین میں وہ کوئی اپنے عقیدے کا مسئلہ تھا وہاں پہ اول تو عقیدے کا بھی مسئلہ تو کسی کا کیا دردہ سارا ہے تو وہ اس پہ شہر مچ ہے علامہ ناصر عباس نے کمال کیا پہلی بات انہوں نے یہ کہی جب انہوں نے کہا آپ کتنی بدلے میں سیٹے چھائیں گے ظاہر ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو اس کی ضرورت شدید تھی انہوں نے کہا میں مال غنیمت میں حصہ لینے کے لیے نہیں آئے اس مشکل وقت میں پھر جب انہوں نے کہا کہ جب سنی کانسل کو اسے کر لیں معاملہ اور وعدت المسلمین سے بھی کر لیں تو وہ علامہ صاحب وہاں پہنچے اور اس کی داد دی تاریف کی یہ ہے حکمت یہ ہے تدبیر جس میں آلی ذرفی جھلکتی ہے اور انہوں نے کہا شیع سنی مسئلہ نہیں پیدا ہوں ہے ہی نہیں شیع سنی مسئلہ پاکستانی پولیٹکس میں لشکر جنگ بھی یا کوئی اور انتہا پسند فرقہ وارانت انظیم ہے ان کی تو ایک آج سیٹ ہوتی ہے وہ مسئل پاور بشک جتنی مرضی ہو پانچ سو ایسے امیدواروں کو بس پچھلے سے پچھلے بلدیاتی الیکشن میں نون لیگ نے ٹکٹ دیئے تھے جن کا تعلق پھر کپرست انظیم سے تھا اور رانہ سناؤلہ کر اپتے تھے آج ہے یہ لطیفہ ہوا بس روز لطیفہ ہی ہیں اب تو سنانے کے لیے کہ امیر مقام کے ہلکے میں ایک پولنگ سٹیشن پر چھے سو ووٹ کاسٹ ہوئے ان کے حق میں اور سبائی اسمبلی کے امیدوار کوئی ایک ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہوا تو انکشاف یہ ہو کہ وہاں تو پولنگ ہی نہیں ہوئی اس پہ عدالت نے بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے اور جو ریپورٹ طلب کر لی ہے عمران خان نے پیٹے پارلیمنٹیرین سے جو اتحاد کی بات ہو رہی تھی مجھے تو بڑی حیرت تھی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے پرویز خٹک کی پارٹی سے کیا بات ہو سکتی ہے محمود خان کی پارٹی سے کیا بات ہو سکتی انہوں سخت ہی سے کہہ دیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ان کی بڑی خواہش تھی زرداری صاحب کی ان سے بات کر رہے گی اگرچہ اس میں خطرات تھے لیکن وہ انہوں نے وہ بھی کہہ دیا وہ ابھی یہ عمران خان کی یہ خوبی ہے absolutely clear تو پیپل پارٹی کا اجراز میں نے آپ سے عرش کیا ہو رہا ہے اور امید اکل تک فیصل ہو جائے ممکن ہے وزارتیں بھی قبول کر لیں کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں اب آپ ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا کہ طاقتور کا ٹھینگا سر پہ اب یہ بھاگ تو نہیں سکتے نا یہ لوٹ میں انہیں سیٹیں ملی ہیں تو حالت یہ ہے کہ سعودی سبارت خانہ نے تردید کی ہے کہ نواز شریف کے ہم سے کوئی ملاقات نہیں سعودی سبارت خانہ کیوں بولائے گا جی نواز شریف کو اس وقت نواز شریف نے اپنا سب بقار کھو دیا وہ انیس سو پچاسی کی پوزیشن میں کھڑے ہیں جب فوج اور ایجنسیوں کی سرپرستی میں انہوں نے اچھا یہ الیکشن کمیشن انہوں نے بنیادی حقوق انسانی حقوق کا جو کمیشن انہوں نے یہ ضرور کہا یہ ایک ڈھنگ کی بات کہی باقی تو خیر وہ ایسے ہی ہے پھوس پھوسیتا بیان کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اور سیکورٹی ایجنسیوں کا کوئی کردار الیکشن میں نہیں ہونے چاہیے سینٹ کے جلاس میں آج پی ٹی آئی کے ارکان نے دھرنہ دیا اور دھندلی نامنظور کے نعرے لگائے دھندلی نہیں ہے بھائی الیکشن رکیتی ہے فیچ ریٹنگ ایجنسی جو ہے جو بڑا موت بڑا دارہ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے کردہ ملنا مشکل ہو جائے گا میں اس منظر کا تصور کرتا ہوں پچھلی دفعہ تو وہ ملے تھے میں نے کہہ دیا تھا اپنا بنی گالا میں وہ ملے تھے وہاں زمان پارک میں عمران خان سے وہ فجر تھا شہباد شریف سے ملے ان سے بات کی کہ ہم سب سے بات کریں گے زرداری صاحب سے ملے پہلے باقادم ذاکرہ زرداری صاحب سے کیے پھر عمران خان سے ملے پھر شہباد شریف سے ملے اب اس منظر کا تصور کریں کہ وہ جائیں گے جناب جیل میں ملنے کے لیے تو عمران خان کیا کہیں گے عمران خان کہیں گے سوالی پیدا نہیں ہوتا آپ سے کہا تھا الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے قانون کی عملداری ہونی چاہیے آئین کی پاسداری ہونی چاہیے تو آپ نے اس وعدے پہ کیا تھا تو میں دعوں گا تو میں کیسل کر دوں گا سوالی پیدا نہیں ہوتا ظاہر ہے ادھر سے بھی پریشر آئے گا یہ میں اسے بھی پریشر رہے گا ورلڈ بینک کے ہلکے کہہ رہے ہیں پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں مجھے ورلڈ بینک کے ایک ذمہ دار افسر نے بتایا ہے کہ ان حالات میں ہم کرزہ نہیں دے سکتے پاکستان پہ دیکھئے آئی ایم ایف ایک بینک ہے ورلڈ بینک ایک بینک ہے ایشیہ ترقیتی بینک ایک بینک ہے اور حکومتیں بھی جب کرز دیتی ہیں وہ چاہے چین کی ہو سعودی عرب کی ہو یہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں تو وہ اپنا وہاں پیسہ لگاتے ہیں جہاں ان کا پیسہ پہلے تو سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے چاہے کوئی ایک لاکھ روپے کے انویسٹمنٹ کرتا ہے کہ اس کا سرمایہ محفوظ ہو پھر یہ کہ اس میں کوئی منافع ہو اور یقینی ہو کہ وہ پیسے ڈوب نہیں جائے گا یہ حکومت اگر بنا لیتے ہیں نون لیگ اور پیبلز پارٹی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ اور ہی ہوگا یہ چلنے والا کام نہیں ہے یہ امرجنسی یا امرجنسی پلس قسم کی کوئی چیز ہو جائے گی اور یہ کاکڑ صاحب کو بیج دیں گے گھر میں میرا خیاب مجھے ایسا لگتا ہے یہ میرا گمانہ کیا آسا ہے گھر بیج دیں گے کسی اور کو لاکے بٹھا دیں گے وہ غزب خدا کہا وہ پنجاب کے وزیر علیہ محسن نبی کو کرکٹ بورڈز ہوں پہ دیا وہ اس کا کرکٹ سے کیا واسطہ ہے چون چون کے جو چالاک لوگ ہیں جو منفی انداز فکر رکھتے ہیں چون چون کے ان کو ہر چیز کرکٹ کا بیڑا پہلے کافی غرق نہیں ہو چکا اب اس کو اس لیے کہ وہاں بڑا بجٹ ہے اور بڑی چودرات ہے اور بہت سے دوریں اس کو بنا دیا تھا ابنا خیار پرفارمنس ان کے اچھی دی ہے مطلب یہ ہے کہ give the devil is due نجم سیٹی صاحب کو بہت نجم سیٹی صاحب کو کرکٹ کا اور وہ پھر اپنا انہوں نے بنا دیا ایک اور صاحب کو people party نے یہ لوٹ کا مال ہے یہ چرادہ ہے تمہاری ہاں جی آئے ٹویٹر بھی بند رہا تو وہ بات مختصر بات کر نہیں ہوتی ہے تو ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ ابنا بہت دیر انتظار کیا بند کریں گے کب کیا کیا بند کریں گے ساری مارکٹیں بند کر دیں لوگوں کو گھروں میں بند کر دیں کیا کیا بند کریں گے آپ اور کس کس کو گرفتار کریں گے کتنے اخبار رمیز غیب ہوں گے اور کتنے لیڈر گرفتار ہوں گے تیس چالیس ہیٹوں کا فرق پڑ جائے گا ہاں جی اسلام آباد کی عدالت میں اسلام آئی کورٹ میں یعنی وہ ڈی سی اس آپ کو بارے میں کل فیصلہ کر دیا جائے گا کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ نہ کریں اپنا ایم پیو کا تھری ایم پیو کا طاعت گرفتار نہ کریں لیکن انہیں دس دوارہ دن کی چھوٹی جائے دی گئی ہے اور ملک سے باہر جا رہے ہیں بہت سے لوگ بھاگیں گے بھی سلمان اکرم راجہ کا ون ٹویٹی ایٹھ کا بھی ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے اور کوئی اس طرح بہت کئی سیٹوں کا ہے ماللہ فضل الرحمانو جو الفاظ کہے تھے وہ میں دور آتا ہوں الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جو غمال تھا ایک بھی نتیجہ الیکشن کمیشن نے جاری نہیں کیا چیف الیکشن کمیشنر مصطفی ہو جائیں مصطفی ہونا ہوگا اور کیا ہے وہ این اے فارٹی تھری ہے جی ٹانک جہاں داور خان کنڈی جو ہیں انہوں نے مولان کے صاحبزادے کو ہرا دیا لیکن بڑا اچھا مقابل کے پشاور آئی کوٹ میں رٹ کر دیا ہے پی ٹی آئی نے کہ خاتین کی مخصوص نشستوں کے لیے اور ویتھے بڑا رش پڑ ہو خاتین کا ایک لشکر کا لشکر آئے پی ٹی آئی کی سیٹوں کے لیے جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے محسن اخترکینی صاحب سے جسٹس محترم محترم جسٹس محسن اخترکینی صاحب سے منصوب کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ سبھی کو معلوم ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے مگر ہمارے سینئر ججز جو ہیں وہ اس پر خاموش ہیں منصوب کیا گیا میں کہہ رہا ہوں انہوں نے جو لفظ استعمال کے اخترمہنگلے انتخابی دہشت گردی کی گئی مگر یہ کہا کہ جس کے خلاف کی گئی اس نے سب کو ہرا دیا شعبت بسرہ صاحب قرآن کریم لے کے چلے گا عدالت میں کونسو چیٹے ان کی ون سکسٹی تھری انہوں نے کہا میں اس پر حلف دیتا ہوں میں جیتا ہوا ہوں ان کو بلائیں اجازہ الالکس آپ کو وہ حلف دیتے ہیں وہ جیتے ہوئے میں سیٹ چھوڑ دوں گا اب اجازہ الالکس کتنے ہی گئے گزرے کیوں نہ ہوں قرآن کریم پہ جھوٹا حلف تو اٹھانے سے رہے یوز ورزا کی لانی نے بھی یہی فیصلہ کیا حالانکہ وہاں نعبت یہاں تک نہیں پہنچتے ہیں سینٹ کی سیٹ ریٹین کروں گا قوم اسمبلی کی چھوڑ دوں گا اجازہ الالکس آپ کو چاہیے کہ اپنے شکست تسلیم کر لیں یہ مستقبل میں انہوں کا امکان باقی رہے گا اچھا وہ آٹ اٹیک سے انتقال کر گئے ہیں مددعی عمر بددر عمران خان والے حملے میں جو مددعی تھے مددعی تو عمران خان کو ہونا چاہیئے تھا مگر افیار درج نہیں ہونے دی گئی تھی اچھا صرف کراچی نہیں ہیدر آباد کی دو سیٹیں بھی ہیں کراچی سیٹوں کا بہت ذکر ہے جہاں اس کے امکم کے امیدواروں کو کامیاب قرار دیا گیا ہے حالانکہ وہاں تو پی ٹی جیتی ہے ایک جناب ہے مولانا نایم عبد الرحیم نایم ابراہیم پی پی بان نینٹی سکس کے انہوں نے کہا مجھ پہ شدید دباؤ تھا کسی اور پارٹی میں شامل ہونے کے لیے شاندانہ گلدار صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ مجھ پہ یہ دباؤ تھا کاف لیگ میں شامل ہو جاؤ نون لیگ میں شامل ہو جاؤ اپنا وہ پرویز خٹکی پارٹی میں شامل ہو جاؤ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤ ارے بھائی شاندانہ گلدار اور کاف لیگ شاندانہ گلدار اور پرویز خٹکی پارٹی شاندانہ گلدار اور پیپلز پارٹی اوہ بھائی آپ اگر آپ ان سے کوئی کہنا تھا تو یہ تو کہتے قابل فہم تھا یعنی ماننا تو انہوں نے تب بھی نہیں تھا کہ بھائی آپ اپنا سیاست ترک کر دیں مگر یہ جو جو نئی نسل کے لوگ ہیں جو سا اپنا سب کوئی دعو پہ لگا کے جو سیاست میں آئے ہیں یہ کاف لیگ میں جائیں گے پرویز خٹک کے پاس جائیں گے راج الریاض صاحب نے کمال کا بیان دیا ہے مردہ بولے تو کفن ہی پھڑے کہ کمیشنر پنڈی کو اوورسیز پاکستانی میں پچیس کروڑ میں خریدا ہے اب انہوں نے کہا ہے اوورسیز پاکستانی کسی کے نام لیں تاکہ وہ آپ پہ حتق عزت کا مقدمہ ظاہر کرے جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہے یار اس کے لیے پنجابی کا ایک معابرہ ہے بس وہ سنا نہیں سکتا آپ کو کمیشنر راول پنڈی کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے کہ بارے میں خلاف نہیں تحقیقات ہو رہی ہے پنجاب حکومت نے اسے پہلے ملزم قرار دے دیا پاگل ہے غلط کہا یہ ہے وہ ہے فلان وہ سنی رہے ہیں بلاول بھٹو نے یہ انکشاف کیا ہے آپ سنی چکے ہوں گے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تین سال کے لیے ہمیں پرائیم منسٹرشپ دے دیں اور دو سال کے لیے آپ کو بنا دیں گے وزیر اعظم بھائی جو میں نے کہا لوٹ کا مال ہے ہاں جی ابراہیم ایران اسماعیل صاحب نے فرمایا ہے کہ بڑی غلطی کی پیٹیا ہی چھوڑ کر اور دل کی بات نہیں معنی دماغ کی بات معنی ہے یہ بڑا فلسفہ چھانٹا ہے انہوں نے تو دل کی بات اس طرح کی ایک بات کہی تھی اپنا کیا ان کا نام تھا جو انہوں نے اقبال کتاب لکھی ہے علامہ اقبال کے آخری برسوں کی روداد لکھی ہے تو ڈاکٹر چکتائی ڈاکٹر چکتائی ایک ہے چکتائی پینٹر ایک ہے ڈاکٹر چکتائی مہر اقبالیات تھے بڑے سکولر تھے بڑے سادہ توار آدمی تھے انہیں معافی چاہتا ہوں وہ جو پینٹر چکتائی ہیں وہ تاخیر سے آئے ایک دن بہت یعنی وقفہ کیا علامہ کے ہاں تو محفل جمتی تھی علامہ اقبال کے ہاں تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ آئے نہیں اتنے دن علامہ اقبال نے پوچھا انہوں نے کہا علامہ صاحب کبھی تو وقت ہی نہیں ملا وقت ملا تو ٹائم نہیں تھا با ایسے ایک بہمانی فکرا جو بات سے نکل گیا انہوں نے کہا یہ تو آپ نے آئنسٹائن سے بڑی تھیوری پیش کر دی اس کو ریجسٹر قرار لو ویسی بات انہوں نے کہی ہے ہاں جی کمال ہے سوائے لطیفوں کے ہماری سیاست میں کچھ رہی نہیں گیا یہ عمران اسمائیل صاحب کو کیا سوجی ہے کہ دل سے نہیں پوچھا دماغ آپ کا اگر سلامت ہو اس کو کہتے ہیں اقل سلیم دیسین میکنگ برین قرآن کریم کہتا ہے ہر زی روح کو ہم نے ماتھے سے تھام رکھا ہے یہ ہے دیسین میکنگ برین جس میں یا اقل بروے کار آتی ہے وزڈم بروے کار آتی ہے یا جبلت بروے کار آتی تو آپ سہم گئے ڈر گئے آپ حلوہ کہنے والے مجنوع ہیں خون دینے والے مجنوع نہیں ہیں بارال میری حتمی رائے یہی ہے میں تو بہت دن سے عرض کر رہا ہوں یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ حکومت بن جائے یہ نہ معیشت ٹھیک کر سکتی ہے نہ ہم نہ امان ٹھیک کر سکتی ہے ایب بی آر میں فوراں اصلاحات کی ضرورت ہے ٹیکس کلیکشن کی سطح وہ رہ گئی ہے ایک روپیہ نہیں بچے گا ایک روپیہ بھی کرد ادا کرنے کے بعد اور کرد اور سود ادا کرنے کے بعد تیس بلین ڈالر ادا کر رہے ہیں بیس ستیس بلین ڈالر ہیں تو یہ نہیں چابی عمران خان کی جیب میں پڑی ہوئی ہے اس سے بات کریں اس سے بات کریں اور خان صاحب کا فرض ہے کہ وہ کہیں کہ کسی سے بدلہ نہیں لوں گا ان پر لازم ہے اگر ملک کا مفاد ہونے عزیز ہے اور عزیز ہونے چاہیے کہ کسی سے بدلہ نہیں لوں گا رہ گیا اعتصاب تو میری پارٹی کا بھی کریں باقیوں کا بھی کریں جس جس نے جو جو کسوروار ہے اس کو وہ انٹی کرپشن میں ہو وہ اپنا نے والے کریں وہ ایف آئیے کریں وہ عدالت کریں کوئی کریں وہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن سے پوری قوم جو ہے وہ اس کو اعتماد ہو کہ انصاف کریں گے یہ لوگ نہیں نام نہیں میں لینا چاہتا آپ کا پتہ ہے کون اور چیف الیکشن کمیشنر کو مستحفی ہونے چاہیے عمران خان سے بات چیت ہونی چاہیے یہی حل ہے اور فارم فارٹی فائف پہ فیصلہ چاہتی ہے ایک سریعتی پارٹی اس پہ فیصلہ کریں انصاف سے فیصلہ کریں اور اگر کراچی میں ان کی سیٹیں جو ہیں وہ دو تین چار کے وجہ سات بنتی ہیں فرض کی جی ام کی ام کی یا کوئی جماعت اسلامی کی بنتی جس کی بنتی ہے اس کو دیا جائے اگر انصاف کرنا چاہیں تو یہ کوئی کام نہیں ہے یہ دو تین مہینے کا کام ہے اور دو تین مہینے کے لیے اگر ڈیلے ہو جائے اکومت سازی کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی شہباز شریف نے کون سا کارنام انجام دیا تھا کہ جو کاکڑ صاحب انجام نہیں دے سکتے وہ بھی تعویلیں کرتے تھے یہ بھی تعویلیں کرتے تھے اصل لفظ تو کچھ اور ہے بیسے وہ بھی تعویلیں کرتے تھے یہ بھی تعویلیں کرتے تھے میرا خیال ہے موضوعات زیادہ تھے بات لمبی ہو گئی لیکن اب کیا کروں بات تو اس پہ کرنی پڑتی ہے آج میں نے اپنے ساتھی سے کہا جو ریزرچ کرتے ہیں جن کا بہت کنٹریبوشن ہے کہ یہ داندلی کے کیا ثبوت آپ پیش کرتے ہیں داندلی اسٹیبلش ہے انہوں نے کہا بھئی کرنی تو پڑتی ہے نی جو اسیو وہ کرنا پڑتا ہے سمہ خرایشی کے لیے معافی چاہتا ہوں بات بہت لمبی کی آج بہت بہت شکریہ موسیقی